پنجابی کی ایک بڑی مشہور قعوت ہے کہ راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے تو جب گلے میں ڈھول پڑتا ہے تو بچانا ضرور پڑتا ہے تو آج کے دن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار حالات کتنے مشکل ہیں اور حالات جن سے ہیں یہ ٹھیک کب ہوں گے اور ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے تو یہی جاننے کے لیے گلیوں میں نکل پڑے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا یار ہمیں آگے تک لے جائیں گے آپ سے باتیں بھی کر لیں گے ہم اصل میں میں آپ ہی سے ملنے آئے تھا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ عام آدمی زندگی کیسے گزارا ہے چلیں یہ تو بڑی بات ہے آپ ہم سے ملنے آگئے ہیں ویسے اپنے بھی نہیں پوچھتے ہیں آج کر پوچھنا تو سب کو چاہیے ملکل سر رکشات کا اپنا ہے سر یہ پھلالہ بھی اپنا ہے پہلے رینڈ پتا گزارا کیسے کرتے ہیں سر اس حلات میں اور اس وقت میں گزارا بڑا مشکل ہے کتنے پیسے کمال لیتے ہیں اس وقت جو سوشویشن چل رہی ہے آپ کے سامنے پہلے پیٹرول تھا اے جیڑ سوروے سواری بھی پیسے خرچ کر لیتی تھی آپ پیٹرول ہو گیا ہے اٹھائی سوروے سر سواری بھی پیسے نہیں بھی کرتی آپ کا نام کیا ہے زاہد زاہد بھائی اگر آپ ہمیں اپنے گھر لے کے جائیں اور ہمیں دکھائیں آپ کیسے رہتے ہیں میں چاہتا ہوں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے کہ آپ لے جائیں گے ہمیں جی انشاءاللہ لے جائیں اب لے چلیں ہمیں اپنے گھر لے چلیں آجے سر یہ میرا گھر رہا آگیا ہے آئیں زاہد بھائی زاہد بھائی ہمیں اپنے گھر لے کے آئے ہیں آج کا جو سارا شو ہے میں دوبارہ شاہ کو بتاتا چلوں اس کا مقصد اور ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ ایک عام آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے اور ایک عام آدمی کے لیے آج کے دن میں اس کی حلال کی کمائی ہوئی رقم سے اپنے اور اپنی فیملی کا پیٹ پالنا صرف پیٹ پالنا کتنا مشکل ہے ابھی چلیں اندر آئیں بسم اللہ لائیڈ گئی بھی ہے لائیڈ جنسی ہے کب کب جاتی ہے لائیڈ سب ان کی مرضی ہے جب مرضی بھیج دیتے ہیں جب مرضی آ جاتی ہے بس یہ ہفتے میں ایک دن پورا سارا دیتے ہیں یہ آپ کا ازادی گھر ہے نہیں یہ رینڈ پر کتنے لوگ رہتے ہیں سر اس میں ہم جوائنڈ فیملی ہیں میرے والدین ہیں میں ہوں بھائی والد والدہ والد والدہ بھائی آپ کا چھوٹا بچے ہیں بچے آپ کے دو بچے جی سسٹر سسٹر بھی ایک چھوٹا بھائی ہے اس سے چھوٹا بھائی بھی ہے اتنے سارے لوگ اب اس کیس طرح یہاں پورے آتے ہیں بھائی کی آل ہے اللہ پاکہ شکر ہے بھائی کو لوگ پوچھ رہا سی کہ آج گل دے دوار جو کس طرح گزارا ہوں بڑی مشکل آج سے پہلے جب ہم پانچ چھ سال پہلے چلے جائیں تب کیسے گزارا ہوتا تب صحیح ہوتا تھا اچھا بھائی کیتنے پیسے کماتا سر میں کمال ہے تو میکسیمیت بھی پچیس ہزار دوگ لگا لوگ کے باگ دوڑ کر کے بڑی مشکل ہے کتنا ٹائم رکشہ چلاتے ہو میں صبح سے شام تک کتنے بجے شروع کرتے ہو میں تقریب بچوں کو سکول جھوڑتا ہوں اسے اس کے بعد میں نو دس بے جلا جاتا ہوں پھر آٹھ بے تک نو بے تک گھر کا سبزی وغیرہ کون لے کیا تھا وہ والدہ دیکھتی والدہ دیکھتی اور آپ کا بھائی نمان کیا کرتے ہیں نمان میں ڈھوک کرتا ہوں کتنے پیسے کماتے ہو میری بیس ہزار روپے سائل رہے ہیں یعنی کہ اگر میں کہوں پچاس ہزار روپے گھر میں آتا ہے رینٹ کتنا دیتے ہیں رینٹ اس کا بیس ہزار روپے ہے بیس ہزار روپے سیدھا سیدھا یہ چلا ہے اور بیس ہزار تو خالی رینٹ ہے جو اس کا بیس ہزار پچیس ہزار اس بار جو آپ گرمی جو گزری ہے اب آپ کو پتا کتنا وہ وابڑا والو بل تھا اگر ہمارے ڈیڑھ سو یونٹ یہ سو یونٹ جلے ہیں نا تو سر انہوں نے بیس ہزار سے نیچے ٹیکہ نہیں لگانا یہ خالی ہم پہ نہیں بیتری اور بیس ہزار روپے کا بل دینے کے بعد بیس ہزار روپے رینٹ دینے کے بعد دس ہزار دس ہزار میں ہم کیسے گزارہ کرتے ہیں آپ کے سامنے حالات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسانیہ کر رہی ہیں ویسے حالات ایسے ہیں نہیں ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ماں جی یہ سبزی سبزی ادھا ریڈ وز دیا جی؟ ہاں جی کس طرح سبزی پکان دے ہو کار کھانا کے ہنڈی روٹی کس طرح کار دے ہو بس اللہ پاک ہی کرنے والا ہے خرچہ کتنا ہو جاتا ہے ایک ٹائم کی ہنڈی روٹی کے اوپر؟ اگر صحیح کریں تو پھر ایک ہزار روپے ہے ایک ہزار روپے ہے اور جتنے جی یہاں پر کھانے والے کتنے ہاں جی ماشاءاللہ دودھ ہے کھانا ہے ہر چیز آتی ہے ہمارے ٹوٹل بچے ملا کے دس جی ہیں اور دس جی ہزار روپے میں پورا کر جاتے ہیں تین ٹائم؟ ہاں جی کر جاتے ہیں ہزاری کرنا ہے ہاں جی ہزاری کرنا بس تین ٹائم کھانا کیسے بنا لے دے ہزار روپے میں؟ اللہ تعالیٰ کی جات ہے جو اپنا احسان کر رہے ہم پر یہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امپر کرم ہے یہ رکشہ کیسے لیا تھا آپ میں؟ یہ رکشہ میں نے قشتوں پر لیا تھا اچھا مشکل سے آپ پڑھے لکھے ہیں؟ جی میں الحمدللہ پڑھے ہیں کتنے پڑھے ہیں؟ میں میٹرک کی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ کیسے پڑھاتے ہیں؟ بس ان کے لئے تو کرنا رہا ہمارے مابا اپنے میں پڑھایا لیکن وہ دور اچھے تھے یہ دور اب آپ کے سامنے ہیں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی فیملی ہے یہ یہ دو بیٹے ہیں ان کی ایک بیٹی ہے اس بھائی جو زائد بھائی ہے اس کے اپنی دو بچے ہیں ان کی بیوی ہیں یہ تین کمرے ہیں اور تین کمرے کا یہ گھر ہے یہ رکشہ چلاتے ہیں بھائی ان کا جوب کرتا ہے اگر گھر میں پچاس ہزار روپیہ بھی مہینے کا آئے اور یہ گھر رینٹ کا ہے اس کا بیس ہزار روپیہ رینٹ ہے اس کی جو بجلی ہے یہ بجلی جو آتی بھی نہیں ہے اور بجلی کا اگر ان کو خرچہ بھی پڑے تو وہ بھی اگر کم سے کم پندرہ بھی آجائے یا داس ہزار روپیہ بھی آجائے تو پھر بھی بیس ہزار روپیہ بھی بھی ہزار روز نہیں بن پاتا کہ یہ روز کا کھانا ان کے گھر آسکے ان کے بچوں کی فیسے ہیں ان کے بچوں میں کپڑے ہیں ان کی ساری جو تمام لوازمات ہیں جو زندگی زندہ رہنے کے لئے ان کو پورے کرنے پڑتے ہیں مجھے یہاں بیٹھ کے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی طرح پورے ہوتے ہیں کچھ کہنا چاہیں گی ہماری؟ جی بیٹا یہ دعائی اتنی ہوئی ہے تو ہم کھرچہ نہیں پورا کر سکتے اور دعائی تو میری دس پندرہ زار کی میری آ جاتی ہے دعائی بھی میری آتی ہے؟ ہاں جی دعائی بھی میری آتی ہے شگر بھی ہے بیپی بھی ہیں میرے دے کا بھی مسئلہ ہے تو ماں جی پھر کیسے گزارہ کرتے ہیں؟ بس اللہ پاک ہی کرنے والا ہے چھوٹا بھی کرتے ہیں تو بس یہ دونوں کرتے ہیں ایک سے چھوٹا ہیں وہ کم سے پندرہ یا بارہ دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتا ہے سب سے چھوٹا بھی کام کرتا ہے؟ وہ سب سے چھوٹا ہاں کپڑے کی دکان پر کام کرتا ہے آپ کے تین بیٹے ہیں ماشاءاللہ ہاں جی ماشاءاللہ بیٹی کی شاگی کی آپ نے نہیں ابھی کرنی ہے بیٹی کی شاگی؟ مگائی اتنی ہے کہاں سے یہ پورا ہوگا سب کچھ باہ جی کبھی حالات اچھے بھی تھے آپ کے؟ بہت ہی اچھے تھے یہ دوزار پانچ کی بات ہے اور اس سے بعد مطلب کم ہی ہوتے رہے یہ پڑھائی بھی کراتی تھی بچوں کو میں یہاں کماتے تھے میرے اور بچے نہیں کرتے تھے پڑھاتی تھی میں ان کو اللہ پاک کا بہت شکر تھا اس دور میں بہت اچھا تھا پندرہ تک بھی صحیح تھا پیسے کماتے تھے وہ آپ آسانی سے آپ کا خرچہ ہو جاتا تھا پانچ سال پہلے بھی حالات اللہ کا شکر تھا بہتر تھے لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے اب جو مہنگائی ہوئی ہے کچھ خان صاحب نے کر دی اپنا پانچ سال پہلے بھی حالات بڑے بہتر تھے بندے کا گزر بسر ہو جاتا تھا اور جو خواہشات ہوتی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی تھی گھر ابھی آپ کا اپنا نہیں ہے نہیں اپنا نہیں تو گھر بنانے کا خیال تو آتا ہوئے گا تو کیا سوچتے ہیں پھلا زہاری بات ہے ہر بندے کے اندر دل ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے یار میرا گھر ایسا ہو اب آپ کے سامنے یہ سسٹم نہیں پورا ہورا گھر کا تو وہ بنانا تو مشکل ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کریں ماری میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حال پر رحم کریں اور چیزوں کو بہتر کریں اور ہمارے ملک میں بہتری ویک ہے آپ کا بہت شکریہ